ادھر ستروی لوگ سبا کے لیے دیش میں ہوئے چناؤ کے بعد 543 میں سے 542 سانسد چن لیے گئے ہیں لیکن جن 542 لوگوں کے پکش میں جنہ دیش آیا ہے ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو داگی چھوی والے ہیں یعنی ان پر کسی نہ کسی طرح کا اپرادک معاملہ درج ہے ایسے داگی چھوی والے سانسدوں سے شاید ہی کوئی بڑا دل اچھوٹا ہوگا علیہٰذا جنہ دیش کے مطابق وہ سانسد کی دہلیس تو چڑھ پائیں گے لیکن بطور ناغرک آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر ایسی کون کون سی پارٹیاں ہیں جنہیں داگیوں کو ٹکٹ دینے میں گریز نہیں تھا اس ریپورٹ میں دیکھیں ذرا ہمارے دیش میں راجلیت کی اور اپراد کا ساتھ تو چوہلی دامنجی ایسا ہے آج دیش کے اتنے راجلیتک دلوں میں شاید ہی کوئی ایسا راجلیتک دل ہوگا جو پوری طرح سے ساف سترہ ہوگا دیش کی سترہویں لوگ سبھا کا چین بھی کیا جا چکا ہے جلد ہی نئے سانسد کے لیے 542 نئے سانسد لوگ سبھا پہنچیں گے لیکن ان 542 نئے سانسدوں میں سے کتنے سانسدوں پر کیس درچ ہے کتنے سانسد اپرادی ہے اور کتنے سانسد ایسے ہیں جو پوری طرح سے ساپ سترے ہیں اس بارے میں شاید آپ کو پتھا بھی نہیں ہوگا لوگ سبھا میں جیت حاصل کر نیتا بن کر سانسد سانسد تک تو پہنچ گئے لیکن ان کا پروفائل کیا ہے اس بارے میں شاید ہی کوئی جانتا ہو لوگ سبھا چناؤ 2019 میں دیش کی جانتا نے 542 سانسدوں کو چن کر دلی کی گتنی پر بھیجا ہے ان میں سے کئی نیتا تو پورانے ہیں لیکن کئی ایسے نیتا بھی ہیں جن کے لیے سانسد کے راستے پلکل نائے ہیں دیش نے 542 سانسدوں کو چنہ جن میں سے سب سے زیادہ 353 سانسد انڈیا کی ہے ان 353 سانسدوں میں سے پی جے پی نے اکھلے 303 سیٹوں پر جیت ترج کی ہے لیکن افسوس جنگ بات یہ ہے کہ اس بار بڑے بیمانے پر داگی نیتا سنسد پہنچے ساب ستری راجنیتی کرنے کی بات کرنے والی دیش کی راجنیتی پارٹیوں نے جم کر داگی نیتاؤں کو ٹکٹ پارٹی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس بار بھی کئی داگی نیتا یہ چناؤ جیت کر سنسد بھول پہنچے آنکھوں پر اکر نظر دوڑائی شائے تو چنکر آئے 542 سانسدوں میں سے 233 سانسد ایسے ہیں جن پر آپ رادھک مکت میں درج ہیں ان میں سے سب سے زیادہ سانسد پی جیپی کی ٹکٹ پر جیت کر سنسد پہنچے ہیں جیپی کی ٹکٹ پر جیت کر آئے 116 سانسد ایسے ہیں جن پر کرمینل کیس درج ہیں بک بات کونگریس کی کریں تو کونگریس کے 39 سانسدوں پر آپ رادھک ماملے چل رہے ہیں باگبار کیordan کو کیلyr بات کریں تو ممتپ انرشی کی بارٹی TMC نے لوکسبہ چناؤں میں 22 سیٹے جیتی ہیں ان 22 سانسدوں میں 9 سانسدوں پر آپ رادھک ماملے درج ہیں ترکے ٹکٹ پر جیتے 10 سانسدوں میں سے 5 سانسدوں پر آپ رادھک ماملے درج ہیں ان میں Indonesian بھی پانچ میں سے 2 سانسدوں پر آپ رادھک گیس چل رہے ہیں پارٹی جیڈی یو کی ٹکٹ پر جیتے سولہ سانسودوں میں سے تیرہ سانسودوں پر آپرادھک معاملے درچ ہے یہ آقلا اتنا ہی نہیں ہے بلکہ باقی جو پارٹی اپ بچ گئی ہیں ان میں سے بھی تاکہ نیتاؤں کی کوئی کمی نہیں ہے وہیں اپسوچ کی بات تو یہ ہے کہ سال در سال ان اپرادھی سانسودوں کی سنکھیا پڑ رہی ہے وہیں ان آقلوں کو دیکھ کر یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ جو خود اپرادھی ہے کہ وہ دیش سے اپراد ختم کر پائیں گی اس بار ہوئے لوگ سواج جناو میں بھی جانتہ نے بی جے پی کو جنا اور سب سے زیادہ دو سو تیزیز اپرادھی سانسود بی جے پی میں ہی شامل ہے وہیں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر ساف ستری راجنیتی کا دعویٰ کر کے ستہ پر کابیج ہونے والی پارٹی میں ہی اپرادھی نیتا بیٹھے ہوں گے تو کیا دیش کو ساف سترا کیا جا سکتا ہے یہ تو بات تھی اپرادھوں کی لیکن راجنیت میں لے داؤں کے پاس پیسو کے بھی کچھ کمی نہیں ہے نئی راجنیت میں پیسو کا زبردست بول بالا رہا ہے اس بار چنکر آئے پانسو بیلیس سانسودوں میں سے چار سو پچھتر سانسد ایسے ہیں جن کے پاس کروڑوں کی سمپتی ہے اور ان آکھلوں میں بھی پی جے پی اوال نمبر پر ہے ایسے تین سو تیرپن سانسودوں میں سے دو سو پیسٹ سانسد کروڑ پتی ہے اور اس کے تیرالیس سانسودوں کے پاس کروڑوں کی سمپتی ہے وہی بات ہے باقی پارٹیوں کی کرے تو ڈی ایم کے کے بائیس ایسے سانسد ہے جو کروڑوں کی سمپتی کے مالک ہیں تو ڈی ایم جی کے بیس ایسے نیتا ہے جو اس لشٹ میں آتے ہیں وہی جیڈیوں کی بات کی جائے تو جیڈیوں کے تیرہ سانسد کروڑوں کی سمپتی کے مالک ہیں تو ڈی اوال نمبر پر ہے سبھی دس کے دس سانسد کروڑ پتی ہے جبکہ سمجھواتی پارٹی کے صرف دو ہی نیتا ایسے ہیں جو کروڑپتی ہیں اور لوگ جنسکتی پارٹی کے سبھی چہ سانسد کروڑوں کے سمپتی کے مالک ہیں کل ملا کر اس چناؤں میں کروڑپتیوں کا بول بالا رہا ہے وہیں اگر بات پچھلے لوگ سبھا چناؤں کی کی جائے تو سال 2009 میں 58% کروڑپتی سانسد سنسد پہنچے تھے تو وہیں سال 2014 میں یہ سنکھیاں بڑھ کر 42% دی پہنچے اور سال 2019 کے بات کریں تو سال 2019 پہ یہ آکڑا پڑھ کر 88 کے پاس پہنچ گیا آج بھارت کی راجنیت ایک ایسا مشرن بن گئی ہے جہاں سب کچھ ہے چاہے وہ اپراد ہو چاہے پیسہ ہو یا پھر پھرشتہ چار ایسا اس لیے کیونکہ بھارت کی راجنیت میں شامل ہونے کے لیے کسی بھی طرح کے نیم قانون نہیں ہے راجنیت کے دوار سبھی کے لیے کھولے ہیں ہمارے دیش میں جسے کہیں کام نہیں ملتا اسے راجنیت میں پناہ تو مل جاتی ہے شاید یہی وجہ ہے جو آج سانسط میں آدھے سے زیادہ سانسطوں پر آپرادھک مابلے ترچ ہے اور راجنیت میں شامل ہونے کے لیے کسی بھی طرح کی کولیفیکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے تب ہی چاہے دوارت جنے گئے سانسطوں میں سے کل 395 سانسط ایسے ہیں جنہوں نے گریجویشن یا پھر اس سے آگے کی پڑھائی کی ہے جبکہ 128 سانسط پر ایسے ہیں جو صرف اسکول پہنچے ہیں اور شاید آپ کو یقین نہ ہوگا لیکن اس بار سانسط میں ایک سانسط ایسے بھی ہیں جنہوں نے کبھی اسکول کا مہتک نہیں دیکھا وہ اس بار 77 مہیلہیں سانسط بن کر لوگ سبح پہنچی ہیں یہ اب رادی اور بینا پڑھے لوگ سانسط بن کر سانسط تک تو پہنچ گئے لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جن نیتاؤں کی پڑھائی پوری نہیں ہے کیا وہ دیش کو چلا پانے میں کامیاب ہوں گے جو نیتاؤں خود اپراد ہی ہو کیا وہ دیش سے اپراد کم کر پائیں گے دیش کی راجنیتی کو صاف سترا رکھنے کی بات کرنے والے نیتاؤں پر ہی اگر ایسے کیس چل رہے ہیں تو کیا راجنیتی کو صاف کرنا ممکن ہے پیرو ریپورٹ جنہتا ٹی بی لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دبانا نہ بھولیں بیل آئیکن اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں